دفعہ ساری زمین میں لگائے ہیں جی آئیس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ والی زمین ہے نا جی جی اس کے اندر جو فصل ہے نا جی یہ سیبلی زمین ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کے اندر بھی درافت لگائے ہیں اور اس کی سیم ختم ہو جائے گی اسلام علیکم درستو کیسے آپ سب لوگ امین کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے تو آگ میں آپ کے لیے ایک نیا انٹرویو لے کر آئے ہوں ایک شخص جو کہ پڑھنے لکھنے کے بعد بھی اس نے اپنا کربار بنایا ہے اسلام علیکم بھائی جان بھائی جان ساریت پھلا اپنا نام دوسیا جی میرا نام جنبل عباس بھائی جانا کیرا علاقہ ہے پھڑا جی ہمارا علاقہ یہ جو گاؤں ہیں جی گھوٹا میانا ہے ٹھیک ہو گیا اور تفیل کوٹ مومن ہے زلہ جو ہے وہ سرگوڑا ہے یہ جو آپ نے درخت لگائے ہیں ان کا نام کیا ہے آہ جی یہ جو درخت ہیں ان کا نام سفائدہ ہے اور یہ میں نے کوئی پانچ چھے اکڑ لگائے ہوئے ہیں اچھا بھائی جان آپ بتا رہے ہیں کہ آپ پڑھنے لکھنے کے بعد یہ کاروبار کر رہے ہیں اس درخت سے آپ کو کیا فیدہ حاصل ہے جی بلکل ضرور میں پڑھنے لکھنے کے بعد یہ کام کر رہا ہوں کیونکہ اپنا کاروبار جو ہوتا ہے وہ اپنے ہی ہوتا ہے پڑھ لے کر جو نوکری کی پابندی ہوتی ہے وہ ایک الاد ہوتی ہے اور نوکری جو ہے وہ بھی ایک قسمت والے کو ملتی ہے تو اس لیے میں نے سوچا اور میں نے یہ پلان کیا ہے کہ اپنا جو ہے وہ کاروبار کریں اور میں نے یہ ایک کوئی پانچ چھے اکڑ میں لگائیاں درخت تو تو اللہ کے کرم سے اس سے ہمیں بہت یہ درخت لگائے آپ کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے جو یہ والے درخت ہیں وہ تو لگائے تقریباً دس ماہ اور یا ایک سال ہو گیا ہو تو پہلے ہم نے جو درخت لگائے تھے وہ ہم نے بیچ دی ہے انشاءاللہ وہ ساتھ آٹھ سال کے بعد بیچی ہیں اس کے اوپر ہمارا جو خرچہ ہے وہ تھوڑا سا ہوا تھا دس چتھائی دس ماہ حصہ اس کا خرچہ تھا اور بہت ہی پرافت ہوئی ہے تو اتنا کسی فصل سے ہمیں فیدہ نہیں ہوا اتنا حصہ فیدہ کے مسلم درخت سے فیدہ ہوا اچھا جو آپ نے پیچھے درخت لگائے ہوئے تھے وہ کیا ٹوٹل زمین میں لگائے ہوئے تھے یا سیڈ کناروں پر جی پہلے والے تھے وہ ہم نے سیڈ پر لگائے ہوئے تھے کیونکہ اس کے اندر جو ہے نا اندر والی جگہ جی جی اس میں ہم فصل بھی لے لیتے تھے اور جو درخت سیڈ پر تھے اس کا جو ہے اس زمین سے کوئی اتنا تلق نہیں تھا کیونکہ اندر ہم گندم اور جو ہیں فصلیں باجرہ مکئی وغیرہ اس طرح کی فصلیں لے لیتے تھے اس سے ہمیں بہت فائدہ ہوتا ہے سیڈ سے جو اس کے ہیں مسلی نے چار چاروں طرف درت لگائے ہوئے ہیں اور اس کا ہمیں بہت فائدہ ہوئے ہم نے جو سیل کی مسلی سے بہتری ہا ہے ایک ایک اکر میں آپ نے کتنے porta کناروں پر لگائے ہوئے تھے ہم نے جو لگائے ہوئے تھے تقریباً صرف ایک چار چار فوٹ کے فاصلے پر لگائے ہوئے تھے اور جتنے یہ فاصلے پر ہوتے ہیں تو اسی زیادہ موٹٹے ہوتے ہیں اگر ہم قریب قریب لگاتے تو یہ اتنا مسئلنیں بڑھاؤ نہیں کرتے تو اتنا زیادہ مٹاپے میں نہیں جاتے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے جی نقصان ہو جاتا ہے چھیک ہو گیا اچھا وہ جو فصلیں آپ نے پیچھے کناروں پر لگائے ہوتے تو ان کی جو آپ نے فصلیں گاشت کی وہ کیا کامیاب رہی یا نکام ہوئی جی بلکل کامیاب ہوئی ہیں جو درختوں کے قریب تھی وہاں تھوڑا سا مسئلہ تھا وہ بھی ہم نے محنت کر کے جو اس کے اندر فصلیں لئی ہیں وہ ساری انسان کی محنت ہوتی ہے زیادہ محنت کریں تو فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے فصلیں بھی بہت اچھی ہوئی ہیں درختوں پہ بھی محنت کیا درخت بھی بہت زیادہ مسئلہ نے مہنگے بیچے بھی ہیں سیل بھی کیا ہیں اور مطابع میں بھی ہوئے تھے اچھا ان سفیدوں کو کیا آپ نے کوئی کھڑاک وغیرہ بھی دی تھی مطلب کوئی خواد وغیرہ مسئلہ نے ام خواد وغیرہ اتنا اس پہ نہیں کیا کلر زمین کو دیتے رہے ہیں تو اس کلر کے ذریعے ہی وہ زمین آپ نے اندر مسئلہ نے طاقت رکھتی تھی اسی کی وجہ سے جو ہائیں ہمارے جو سپیدے تھے وہ بہت ہی مسئلہ نے جال تیار ہوئے اور ہم نے بیچے اور ہمیں بہت ہی مطلب ہے کہ آپ نے جو فصل کے لئے خواد کو پڑاک پانی دیا فصل کو ضرور دیا ہے فصل کو سپریے وغیرہ لازمی ہوتا ہے فصلوں کی محنت کے لئے پانی وغیرہ تو جو اس پیدے ہوتے ہیں انہیں اتنی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی پانی وغیرہ جب پہلے تھوڑا سا پانی کی ضرورت ہوتی ہے انہیں پانی دینا چاہیے وہاں چھے ماہ بعد جے خود آپ نے جب کھڑے ہو جاتے ہیں اپنے پاؤں پا تو پھر یہ مسئلہ نے اسے پانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایس سال تھوڑا کتنا خرچہ ہوا ہے آئیس سال جے رشپدے لائے اتنا زیادہ خرچہ نہیں ہوا تقریباً داس سے کھزار ہی خرچہ ہوا ہے چار اکڑ ہے تقریباً اس پہ اتنا داس ہزار جو ہے وہ زیادہ نہیں ہے تو اولین پار پانی کے خرچہ ہوتا ہے پہلی دفعہ تو آپ نے کنارہ پر لگایا تھا کیا آئیس دفعہ ساری زمین میں لگائیں ہیں جی آئیس دفعہ ہم نے یہ سوچا ہے کہ یہ والی زمین ہے نا اس کے اندر جو فصل ہے نا یہ سیملی زمین ہے ہم نے کہا ہے کہ اس کے اندر بھی درافت لگا ہے اور اس کی سیم ختم ہو جائے گی تو آپ بھائی جان جانتے ہیں کہ یہ سفیدہ جو ہے یہ زیادہ جو ہے زمین سے پانی جذب کرتا ہے تو اس سے پانی جذب کرنے سے زمین کی جو سیم ہے وہ ختم ہو جائے گی پھر یہ جو ہے زمین ہو فصل کے قابل ہوگی جو ایک دفعہ ہم نے سات آٹھ سال بعد ہو یہ جو سفیدہ کے درافتہ ہے ہم بیش دیں گے یہ ہمیں بھی فیدہ ہے اور ہماری زمین بھی تیار ہو جائے گی پھر اس پر محنت کریں گے اور چاروں طرف پھر سفیدہ لگا دیں گے اور اندر میں جناب پھر فصلیں ہم تیار کریں گے اس لیے اسے سفیدہ کی فصل جو ہے وہ بہت ہی اچھی ہے کیونکہ زمین جو ہے سیم والی وہ اس کو کارامن بھی بناتا ہے جی بلکل اس لیے تو بہت اچھی زمین کو کارامن بناتا ہے اور ہم بھی اس سے لکڑی جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں اور بیچ دیتے ہیں ہر مشکلات ہر آخرجات سارا جو ہے اچھا تو یہ کتنے عرصے میں یہ آپ کا درخت بڑا ہو جائے گا اور آپ کب تک یہ بیچیں گے جی ہاں ہمارا جو مائنڈ کام کر رہا ہے تقریباً سات سال کے بعد یہ درخت سیل کر دیں گے اچھا بھائی جانے ہیں سیل کرندہ کی طریقے کر رہے ہیں جی ہاں بلکل سیل کرندہ اکثر لوگ جو ہیں وہ جو ہوتے ہیں بپاری کاروباری ہوتے ہیں ان کو سیل کر دیتے ہیں تو زہری گالے وہ ان کو سیل کرتے ہیں تو وہ بھی مائنڈ میں یہ رکھتے ہیں ہم نے اپنی بھی جوزی اس ہی میں سے نکال لیا ملدوروں کی سب ہی کی تو وہ تھوڑی سی کام قیمت میں ان کے سیل ہوتے ہیں جی ہمارا اپنے ہی انکل ہے وہ یہی کام کرتا ہے تو اس کے ساتھ ملکار ہم خودی سے سیل کریں گے کیونکہ اس سے ہمیں فیدہ ہوگا تو کسی کو سیل کریں گے تو وہ تھوڑا سا کام قیمت میں کریں گے خود کریں گے تو یہ افسوس نہیں ہوگا تو جتنے کوگی اتنے ہی پیسے ہمیں مل جائیں گے اچھا پچھلے سال تھوڑا ہے تجربہ کنے دا رہا جی بلکل پچھلے سال بھی اسی طرح تجربہ رہا تو وہ تجربہ ہی لے کے مائنڈ میں آ رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے اپنے انکل کے ساتھ مل کاری ان کو سیل کیا ہے اور اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بہت پرافٹ ہوئی ہے اور کوئی مسئلہ نہیں بنا اسی لئے ہم فیر مائنڈ بنایا ہوا ہے کہ اس کو ہم ابھی آپ ہی سیل کریں جان پچھلے سال تھوڑا تجربہ کنے دا رہا ہے کتنے دا تجربہ تینے کردے ساڑے بوٹے بارہ سو تقریب اندان تھاڑے تینے کرچے بوٹے جی بلکل بلکل آپ کو ضرور بتائیں گے پچھلے سال ہمارے بارہ سو تقریبا بارہ سو سے کچھ زیادہ ہی ہوں گے بارہ سو اٹھا تھا تو ان پودوں کو ہم نے خود ہی سیل کیا تھا تو وہ ایک کروڑ سے پلاس ہو گئے ایک کروڑ سے پلاس ہو گئے جی بلکل اس لئے ہم نے کام میں اضافہ کیا اور اس لئے یہ والے دراکت ہے اس پر بھی میند کریں گے یہ بھی ہمیں کروڑ روپے دیں گے ٹھیک ہو گیا اور آپ بھائی جانا کوئی ساڑے ناظرین کو مجھورہ دینا چاہیں گے کہ یہ کام کی میند ہے جی ہم بلکل آپ سب ناظرین کو مجھورہ یہی دیں گے کہ اسی کام کو کریں اسی میں ہی بہتری ہے یہ اپنا کروڑ بار ہوتا ہے اسے چلائیں اور اس سے بہت ہی فائدہ ہوتا ہے لکڑی خود بھی جلا سکتا ہے اور لکڑی سیل کر کے اپنے اخراجات بھی پورے کر سکتا ہے ٹھیک ہو گیا بھائی ہے اگر کسی کو زمین نہیں ہوئی تو وہ بھی کاروبار کر سکتا ہے جی بلکل وہ بھی کاروبار کر سکتے ہیں زمینیں جو ہوتی ہیں وہ ٹھیکے سے بھی لے لیتے ہیں پیسے سے اسے بھی کاروبار ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا اگر وہ ٹھیکے کتنے سال لے تھے اکام کاروبار مکمل ہو سکتا ہے تقریباً دس سال پندرہ سال بیس سال ادیر تو ان لوگوں سے ٹھیکہ لینا ضروری ہے اچھا آپ کے ہاں کسی نے یہ ٹھیکے پہ زمین لے کر یہ کام کیا ہوا ہے جیہا ہمارے کہیں دوستوں نے یہ کام کیا ہیں ٹھیکے پہ زمینیں لے کے داس سال بیس سال لے کے یہی کام کی ہوئے ہیں اور فصلوں کمانڈ وغیرہ کی فصلیں بھی اگا کر انہی میں بہت پیدا ہوتا ہے وہ سائیڈ پر یہ درخت لگاتے ہیں جیہا سائیڈ پہ یہ درخت لگا دیئے اور اندر میں کمانڈ وغیرہ جو ہیں فصلیں گندم وغیرہ کی تیار کی جاتی ہیں اور زیادہ سار چاول کی فصلیں بھی لوگ تیار کرتے ہیں اس لیہا سے تو سفیدے کی فصل جو ہے بہت ہی مفید ہے جیہا بلکل ہمارے جو ہیں جلے سرکودے میں بہت زیادہ سفیدہ ہی آئے اکثر آپ نے بھی دیکھا ہوگا زیادہ جو ہیں زمینیں انہیں میں سفیدہ ہی نظر آ رہا ہے جی جی بلکل اچھا بھائی جانا تھوڑا بڑا شکریہ اور آپ کا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے ساتھ تاون کیا ہے تاونکار کے ہمارے ان پودوں کی ویڈیو بنا کر آگے بھیجیا ہے لیز اسے لائک کومیٹ اور شیئر کرنا نہ بھولیں ویڈیو دیکھیں جیسے کہ آپ کو میں نے پیچھے بتایا کہ پڑھا علی کا انسان اس نے نہ کہ اپنا نوکری وغیرہ کی تلاش کی بلکہ اس نے اپنا کربار کیا اپنے کربار سے اس نے سوچا کہ بار میں سب کچھ ہے اپنے کربار میں بہت کچھ پیدا ہوتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی اس ویڈیو سے بہت کچھ سبق اصل ہو تو مزید اس طرح کی اچھے اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پرس کر دیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ تک پہنچ سکے آپ کا بہت شکریہ اللہ